السلام علیکم آپ دیکھیں میرے اوپیشل یوٹیوب چینل میں ہوں یشوین جمال آج ایک علماء اور مشاہد کی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں جس میں پرائم میرسٹر پاکستان بھی موجود تھے آرمی چیف موجود تھے کچھ علماء جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے وہاں پر کچھ گفتبو ہوئی جس کو لے کر بہت بات کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ عمران حان صاحب کے جیل سے ایک دن سے تواتر سے کچھ بیانات سامنے آرہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بجھرا بیوی کا جو معاملہ ہے نو مئی کے اندر گرفتاری ڈالنے والا اس کو لے کر بھی بڑے کچھ رمارکس آئے ہیں جیجز کی طرف سے ان پر بھی آج کے اس پروگرام میں اس ویلوگ میں میں بات کرنے کی کوشش کروں گی سب سے پہلے تو جو تقریر تھی علماء اور مشاہد کانفرنس میں پرائم میرسٹر پاکستان کی شباز شریف صاحب کی وہ جو گفتگوں نے کی اس کے اندر وہ بہت سنی سنائی گفتگوں میں تو کہوں گی کہ لگی کیونکہ پہلے بھی ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ماضی کے اندر بھی کہ کس طریقے سے جو اس وقت کے سپاس الار ہیں یا آرمی چیف ہیں ان سے زیادہ سنسر اور ان سے زیادہ حکومت کے ساتھ کورڈینیشن کے اندر کام کرنے والا آرمی چیف اس سے پہلے پاکستان کے اندر نہیں آیا اور کس طریقے سے وہ جو ایک پیج ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور وہ کس حد تک ایک پیج ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی وٹنس نہیں کیا پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو ایک ایسے آمی چیف ہیں جو کہ قوم کے باپ ہیں میں جنرل باجوہ کی بات کرنی ہوں اور عمران خان صاحب کے دورے اقتدار کی بات کرنی ہوں اور کس طریقے سے ان کے دل میں قوم کا درد ہے وہ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے مضبوط ہوں وہ جمہوریت کے اندر کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہتے وہ جو سویلین گورنمنٹ ہے جس بھی قسم کی سپورٹ درکار ہے بطور ایک ایمپورٹن ادارہ اس ملک کے اندر وہ وہ ہر وقت ہر پل دینے کو تیار ہے لیکن اس کے بعد جب وہ ایک پیج پھٹ گیا ختم ہو گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ اس کے بعد نہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہا گیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے پھر اس کے بعد یہ کہا جانے لگ گیا جی کہ مجھے تو کوئی کام اپنی مرضی سے کرنے نہیں دیا جاتا تھا ہر چیز کے اندر ان کی انٹرفیرنس ہوتی تھی پارلیمنٹ بھی کوئی کرنیل چلا رہا تھا ہمارے تو بل بھی کوئی وہیں سے آکے لوگ منظور کروا کے ہمیں بندے پورے کر کے دیتے تھے اور وہ ہمیں ہماری مرضی سے کچھ نہیں کرنے دیتے تھے اور جو آخر میں بنگادی نکتہ بنا وہ یہی بنا کہ جب ہم نے ان کے ساتھ کوارڈینیشن اور ان کی انٹرفیرنس کو ڈینائی کرنا شروع کیا تو پھر ہمارے خلاف سازش ہو گئی پہلے کوئی سازش ابڈیکہ میں بتائی گئی ہوئی ہے اس کے بعد بتائے گئے کہ وہ سازش تو یہی سے ہوئی اور انٹرنل ہی ہوئی اور جنرل باجوا کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی اب تو وہ نام لیتے ہیں ان کا کچھ اسی طرح کے مجھے تو سمیلر قسم کے جو ہے وہ محول اور وائبز اور آثار جو ہیں وہ آج نظر آئے جب پرائیم میسٹر ہی کفٹو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو موجودہ آمی چیف ہیں کس طریقے سے ان کے دل کے اندر کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے تو ایک نور ہے اور وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جتنے وہ انلائٹنڈ ہیں وہ مشاورت بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ مشلے را ہوتا ہے ہمارے لیے اور وہی جو ایک اگر میں کہوں اس گفتگو کا تو وہ یہی تھا کہ ہماری آپس میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہے جو کہ اچھی بات ہے ادارہ ہے مقتدر ادارہ ہے اس مول کے اندر ان کی ایک امپورٹنٹ سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اگر تو حکومت کے ساتھ مل کر ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے لیکن وہ جو ایک فائن لائن ہے کہ ادارہ کا کام کیا ہے حکومت کا کام کیا ہے جب تک وہ کراس نہیں ہوتی میرے خیال ہے کوارڈینیشن کے اندر کوئی مستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت مجھے لگتا ہے کہ پرائیم نیسٹر پاکستان نے اس بات کو بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مشہلے رہے ہیں ہمارے لئے آمی چیف جب کھو گفتگو کر رہے تھے کچھ چیزیں مجھے ایسا لگا کہ جب کیونکہ پرائیم نیسٹر نے کچھ باتیں کہ دی تو وہ لگا کہ شاید بات کرنے لگ گئے کہ جہاں پر ان کا یہ کہنا تا کہ احتجاج جو ہے وہ جمہویت میں ہونا چاہیے ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں احتجاج جو ہے دارہ کار میں ہونا چاہیے وہ پور تشدد نہ ہو اگر تو پھر وہ احتجاج جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اندر تشدد کا element آ جائے تو پھر جو احتجاج ہے وہ problematic ہو جاتا ہے اس کے اندر پر مسئلہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں اگین ڈومین کی بات ہے کہ احتجاج کو ہینڈل کرنا ہے سیویلین کورنمنٹ نے سیویلین کورنمنٹ ہی اس کے پر بات کر رہے تو شاید مناسب ہے But anyway آمی چیف نے ایک بفتگو ہو رہی تو اس قپاسٹی کے اندر وہ بات کرنے نے کہا کہ جو اس ملک کا شریعت کو نہیں مانتا اور جو کمانین کی پاسداری ٹھیک سے نہیں کرتا اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے یہ بھی ان کی بفتگو کے اندر وہ ایک نکتا تھا ایک بات تھی اس کو لے بہت بات کی گئی اور جو وہاں پر علماء موجود تھے اس میں سے کچھ علماء کی پریزنس کی اوپر بھی بات کی گئی کہ وہ کیسے کالیفائی کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہرالی ایک اچھا ایونٹ تھا جس میں ہم نے پرائم سٹو کو بھی سنا ہم نے آمی چیف کو بھی سنا مجھے تو لگ رہا کہ آئی مزید کے واقعی فیلحال کب تک برقرار رہتی ہے اس کے پر میں کومنٹ نہیں کر ستی میں نے اس لیے پورا ایک بلڈ اپ دیا ہے بیک گراؤنڈ کے لئے لیکن فیلحال واقعی اچھی کوارڈنیشن لگ رہی ہے دونوں جو وہ ہیں فریکین ہیں اس وقت ان کی جانب ان کے درمیان جو ہے وہ لگ رہا ہے اچھا امران خان صاحب سے کیونکہ کچھ صحافیوں کے لئے رس میں گفتگو ہو رہی ہے کچھ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں اب امران خان صاحب کچھ کہتے ہیں اس سے بڈراؤ کر لیتے ہیں یہ الزام ان کے پر لگتا ہے پہلے بھی پھر لگا ہے کہ جی وہ سوچے سمجھے وغیر شاید پہلے کچھ کہتے ہیں یا پھر وہ یوٹرن لے لیتے ہیں سوچ سمجھ کر پہلے کچھ کہتے ہیں کہ میں نے پور امن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر پروٹسٹ کریں انہوں نے کہا جی کوئی گناہ ہے آئین کے اندر کیا منہ کیا گیا ہے ہم نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے میں اس حد تک میں بھی اگری کرتی ہوں کہ جی ایچ کیو یا کسی بھی جگہ پر جا کے پروٹسٹ کرنا آئین میں اگر نہیں لکھا کانگل میں نہیں لکھا تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے آپ بلکل کسی بات کو اکنالوجی نہیں کر رہے تھے نو مئی کی خارت اور خاص طور پر کورک مانڈر ہاؤس کی اور جن جگہوں پہ آگ لگائی گئی جہاں پہ توٹ پھڑکی گئی میرے کارکنان اس کے نظر سے ثابت کر دے فوٹیج دکھا کر تو میں جو ہے وہ مافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مجھے بلاوجہ قید میں رکھا گیا میرے لوگوں کو قید میں رکھا گیا آپ ہم سے مافی مانگیں اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کل سے ہمارا میڈیا بھی اس میں ہمارے بھی دوست چامل ہیں کہ وہ چلا رہے ہیں کہ عمران خان نے مشروط مافی جو ہے اس کے لیے وہ رضا مند ہو گیا وہ راضی ہو گیا انہوں نے کہہ دے کہ وہ مشروط مافی مانگنے کو تیار ہیں اس بات کے اندر مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے تو تنز نظر آیا عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے مزید اعتماد نظر آیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ مزید پور اعتماد ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے شور ہیں کہ نکلے گا ہی کچھ نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوٹیج نکالیں اور اگر نکلا تو میں مافی مانگوں گا ورنہ آپ مجھ سے مافی مانگیں مجھے اس کے اندر مزید اپنا جو ان کا ایک موقف ہے کہ ہم نے نومائی کو کچھ نہیں کیا مجھے اس کے اندر مزید سٹرنث نظر آئی مجھے اس کے اندر کہیں سے بھی مشروط مافی یا وہ جو حکومت نے اس کے فوراں بعد ایک ریاکشن دینا شروع کر دیا کہ وہ اب بیک فوٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں وہ گھبرات کے اندر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھے گھبرات مایوسی بیک فوٹ کے اوپر جانے کا کوئی عمل نہیں سمجھ میں آیا مجھے جو سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے رگ لیا میرا تو خیال ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ بلکہ مزید پوزیشن آف پاور سے باب کر رہے ہیں سوابی جلسے کے بعد مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں میں اڈیالا جل سے ابھی تک باہر اس میں امران خان کے کونفیڈنس کے اندر مجھے اضافہ لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو یہ تھوڑا سب مزید تقویت ملی ہے ان کے اعتماد کو کہ لوگ ابھی بھی میرے نام کے اوپر میری کال کے اوپر نکلے ہیں اور انہوں نے اس ٹیٹمنٹ کے اندر اسی کونفیڈنس کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لا کے ثابت کریں تو میں مافی مانگوں گا کیونکہ دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کر رہا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ درم ہوا ہے اور یہ ثابت نہیں ہوگا تو آپ مجھ سے مافی مانگیں گے اس کے پر میں دیکھا کہ کوئی کوئی اپنی رائے وہ نہیں دے رہا لیکن ہاں اس بات کو ضرور پیٹا جا رہا ہے جی کہ امران خان جو ہے وہ مافی مانگنے کو تیار ہو گئے کیونکہ اب وہ کسی ڈیسپریٹ سیچویشن کے اندر ہے مجھے وہ ڈیسپریریشن نظر نہیں آئے وہی بات میں غلط ہو سکتی ہوں کوئی میری جسی ضرور کر دے لیکن فیلال ایسا نہیں لگا اچھا انہوں نے ساتھ ساتھی بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ ایک دلدل میں بھستی چلی جا رہی ہے اور دو ایک مہینے کی بات رہ گئے اس حکومت نے اب نہیں ٹکنا اب اس کے پیچھے بھی کیا بیگراؤنڈ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں ظاہر اس کو لے کے طرح طرح کی جو ہے وہ قیاس رائیاں ہو رہی ہیں اس کا ایکزیکٹ کانٹیکسٹ ہے عمران خان ہی بیان کر سکتے ہیں لیکن میرا خیالہ وہ ماشی انڈیکیٹرز اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اور پھر اس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر یہ گورنمنٹ میرا خیالہ اس ہی کانٹیکسٹ کے اندر عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت ان کو دو ماہ سے زیادہ چلتی وہی نظر نہیں آ رہی اور دی ادھر ہینڈ حکومت کی طرف سے بھی بڑے سافت ریاکشنز آ رہے ہیں عرفان صدقی صاحب سینٹر عرفان صدقی کہتے ہیں کہ جو دروازہ کٹ کٹ آنے کی عمران خان کوشش کر رہے ہیں وہاں سے تو کوئی جھانکنے کو بھی تیار نہیں ہے اور ابھی ہم نے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دیا ابھی تو ہم نے کوئی بات ہی شروع نہیں کیا ابھی تو پہلے احساس پیدا کریں اپنے اندر کیا آپ نے غلطی کیا اس کے بعد مشروع غیر مشروع معافی کی بات کریں اور آپ کو مذاکرات آخر میں سیاسی قوتوں سے ہی کرنے پڑیں گے اس لکنے کے اوپر آکے میرا خیالہ کی عمران خان پھر بڑے کلیر ہیں اور وہ یہ بات جو کہتے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے کسی سے بھی اس طرح سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مشروع بی بی صاحبہ کہ حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلامباد ہائی کورٹ نو مئی کے انتر گرفتاری ڈالنے کے اوپر جو ہے برحمی کا اظہار کیا ہے چیف جستر اسلامباد ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا جی کہ سوار سال کے بعد کیسے یاد آگیا کہ مشروع بی بی سے تفتیش کرنے کی ضرورت ہے تفتیش کرنی تھی تو وہ جیل میں تھی زیر حراست رکھی بھی تفتیش نہیں کی گئی پہلے کہ پھر ذکر نہیں کیا گیا کوئی پولیس ان کے پاس اس معاملے پر نہیں گئی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ سے معافی جو ہے وہ رہائی ملنے لگے تو آپ دوسرا کیس فوراں آکے ڈال دیں جس کے اوپر خوزر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی تو درجنوں کیسے ہیں جو توشہ خانہ کی میں تیار کی ہوئے ہیں جن کے اوپر نہ بھی تو کوئی گرفتاری کی بات کی گئی نہ کوئی تفتیش کا آغاز ہوا ہے تو اس بات کے اوپر نرازگی کا اظہار ہم نے دیکھا کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ عدالتی معاملات لگ رہا ہے کہ پاکسان تلکین انصاف کے فیور میں کئی نہ کئی جا رہے ہیں تو شاید یہ ایک ریزن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مجھے جسے میں نے کہا کہ مزید پور اعتماد نظر آ رہے ہیں کہ عدالتی معاملات بھی فیور میں ہیں لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت فیور میں نکلے ہیں سوابی کے اندر بہت بڑا پاور شو تھا اور اگست کے آخر یا ستمبر کے پہلے ہفتے کے اندر علی امین گرنپور صاحب نے جو اسلام آباد میں جلسے کی بات کیا اس کو لے کر ایک بڑا دلچسپ ریاکشن ہے جو گورنمنٹ کی طرح سے مسلسل آ رہے ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنہوں نے آنکھیں بیٹھنا ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی ٹیلپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح خالی بیان بازی نہیں کرتے یعنی کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ بھی سڑکے گھولیں آنکھیں بیٹھ جائیں تو لیٹس سی کیا پاکسان تری کے انصاف کیا وہ بولڈ سٹپ لینے کو تیار ہوگی یا نہیں ہوگی باقی جماعت اسلامی کا ایک دھرنا ہے عوام کی حالات ہیں بجلی کے بل اور ان لوگ ان چیزوں کو لے کر وہ دھرنا وہ کر رہے ہیں پلس کنسلٹنٹس ایک دارہ ہے ان کی ایک ریپورٹ آئی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً ستر فیصد پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اپنے اخراجات بنیادی جو ہیں وہ اٹھانے سے کاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی صورتحال جو عوام کی معاشی صورتحال اسی کی بنیاد پر جماعت اسلامی نے کہا کہ وہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک مطالبات نہیں ہمارے پورے ہوں گے جس پر خبریں یہ ہیں کہ آئی پی پیز والے مطالبے کے اوپر حکومت نے اکثر مسترد کر دیا ہے کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے لیکن میرے پاس جو اندر کی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاید کل اور پرسوں یہ دو روز ہی ہیں کام کریں گے اور جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ایک لائزوننگ ہوگی لیکن وہ یہ ہے کہ جب تک ہونی جاتا ہم نہیں جائیں گے تو آئی تنک کہ وہ والا مستہ جو ہے وہ کورا سا نیچے آگے مزاقراتی کمیٹی جو ہے وہ کچھ دن کے لئے لاپتہ گمشدہ ہوگی تھی وہ پھر کل باپس پر آمد ہوئی ہے آپ سونا ہے کہ ایک دو تین ادوار اور ہوں گے مزاقرات کے اور پھر اس کے بعد ایک یا دو دن کے اندر تین دن کے اندر maximum جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ اسلامباد سے اور بھر سے ختم ہو جائے گا آج کسی ویڈاوک سے بس گئی کچھ آپ کو پانٹٹ اچھا لگ رہا ہو تو پلیز ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے پانٹٹ کو لائک اور شیئر کیجئے thank you so much